کہ عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب اور بشرا بی بی کو جو سزا ہوئی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محتل کر دی ہے ہم اس وقت سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ راستے میں ہمیں جو ہے وہ روک لیا گیا ہمارے بغلا بھائی ابھی بھی بائر گیٹ کے بائر کھڑے ہیں اور اسلام آباد پولیس کے جو اہلکار یہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا جی کہ ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں جی کہ آپ وکیل ہیں یا نہیں ہیں ہر روز آ کر اس جگہوں کی اوپر پیش ہونا عدالت کے اندر آنا صرف انہوں نے دیکھا کہ جو ہے عدلیہ کی حق میں نعرے انہوں نے لگائے ہیں وہاں پر تو شاید اس وجہ سے کہ یہ جو چھین جزد کے حق میں نعرے کہیں یہاں پر نہ لگا دیں یا یہاں پر آ کر چھین جزد کے حق میں کوئی بات نہ کر دیں تو انہوں نے ہمارے دیگر بھائیوں کو روکا ہے وہ ابھی نہیں آ سکے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل ہم دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی طرف آئیں گے اور یہاں آ کر اپنا موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے آج بھی ہمارا موقف کلیر ہے کہ ساتھ رکنی بینچ بنایا گیا ہے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فل کورٹ بنائی جائے پک اینڈ چوز والا جو معاملہ ہے وہ نہ کیا جائے جب چھین ججز نے سپریم کورٹ کو یہ خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کانسل کو تو اس وقت قاضی صاحب کو چاہیے تھا کہ سو موٹو لیتے ہوئے فل کورٹ بناتے اور جن ایجنسیوں کے اہلکاروں کی طرف سے دھمکیاں ملی ہیں ان ججز کو ان کو بھی بلائی جاتا اور یہاں پر لائی پروسیڈنگز دکھائی جاتی ایسے شخص کو بلالیا گیا ایسے شخص کے ساتھ ملاقات کی گئی جو فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہارا ہوا ہے فارم فورٹی سیون کے اندر دھاندلی کر کے وہ سیلیکٹ ہوئے اس شخص کو جس کے خلاف ہمیں ججز کے گریوینسز ہیں انہوں نے کہا کہ انتظامیاں اور ایجنسیوں کی طرف سے مداخلت کی گئی اور اس کے سب سے بڑے بینیفیشری کون تھے جو اس وقت اقتدار میں بٹھائے گئے ہیں تو اگر چور کو یہ کہا جائے گا کہ آپ چوری کا خود فیصلہ کرو تو وہ کیا جو ہے وہ میرٹ کی اوپر فیصلہ کرے گا کیا کبھی پاکستان میں ایسے ہوا ہے کہ قاتل کو کہا جائے کہ آپ بھی اس قتل کی اوپر فیصلہ کرو کہ آپ خود کو ہی سزا دو تو کیا وہ خود کو سزا دے گا یہ کیا گیا کہ اس کو معاملہ بھیجوائے گیا کہ وہ کمیشن بنائے آج ریٹائر جسس نے اس کی اوپر یہ کہہ دیا ہے کہ میں اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہوں اور میں نہیں کروں گا اس کے بعد فلکو اس کے بعد سو موٹو لیا گیا ہے اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چھین ججز کو انصاف دیا جائے یہ جو ججز کو انصاف دینے کی بات کر رہے ہیں یہ اس ملک کی عوام کو انصاف کی بات کر رہے ہیں اس ملک کے کو انصاف دینے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس ملک میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ داروں کی طرف سے مداخلت کی گئی اور اس کے اوپر نون لیک ہو یا پپلز پارٹی ہو ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ اس وقت یہ کہا کہ فلان فلان جنسی جو ہے وہ ججز کی اوپر پریشرائیز اسے کو کر رہی ہے آج وہ نہیں بول رہے وہ کیوں نہیں بول رہے کیونکہ اس کے سب سے بینیفیشری بڑے وہ ہیں اور اس کے بینیفیشری ہونے کی وجہ سے وہ اس کے اوپر خاموش ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ کمیشن بنایا جائے گا آئین میں بڑا واجہ ہے انتظامیہ اور عدلیہ دو الگ الگ ستون ہیں ریاست کے تو انتظامیہ کو کیسے عدلیہ کی اوپر سربراہ بنایا جا سکتا ہے عدلیہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اس نے اگر چھ ججز نے مطالبہ کیا ہے تو پہلے تو یہ حق بنتا تھا چی جسٹس آمر فاروق کا کرتے اور توہین عدالت کی کاروائی کرتے جہاں پر جج زیبہ چودری کے حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے تو عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کی کاروائی جو ہے وہ کر دی گئی تھی اور چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے اتر منلہ صاحب انہوں نے سو موٹو لیتے ہوئے ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کر دی تھی بینچ بنا دیا تھا تو جب چھے ججز انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے ایک جو کلیگ ہے وہ ہسپٹل میں پہنچ گیا ہے اتنا اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے ججز کے گھر میں کیمرے لگائے گئے ہیں اور بلب کے اندر کیمرے اور ویڈیو ریکارڈنگ والا کار لگا کر ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اور ایک جج کے بینوئی کو اغوا کر کے اس کو الیکٹرک شاک لگائے جا رہے ہیں تو اس کی اوپر بجائی یہ کہ وہ خود سو موٹو لیتے تو ہی نے دعوت کی کروائی کرتے وہ خاموش رہے یہی معاملہ چیف جسد صاحب کے سامنے اس وقت رکھا گیا تو کیوں نہیں اس وقت سو موٹو لیا گیا آج بھی یہی علمیہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جب کھلے آن میں خط لکھا گیا ہے جس کی اوپر پوری قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ ججز کو اس قوم کو انصاف دیے جائے اور پھر اس کی اوپر آنکھیں بند کر دی گئی ہیں اس شخص کے ساتھ میٹنگ کی گئی ہے جو کہ ایک سٹیفائیڈ چور تھا جو کہ ایک اس کا بھائی سٹیفائیڈ چور تھا جو لندن بھاگ گئے تھے اور ڈیل کر کے دوبارہ آئے ہیں تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فل کورٹ بنائی جائے تاں کہ انصاف فرام کیا جائے اور ٹرانسپیرٹ طریقے سے کیمرے لائف پرسیڈنگ کر کے تاں کہ پوری دنیا دیکھے دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کا کیوں مطالبہ کرتے ہیں یہ تمام مقدمات ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف چلائے گئے سزائیں دی گئیں ان کے خلاف ٹرائل خوبیہ طریقے سے کیا گیا عدد کے دوران نکاح والا کیس ہو توشہ خانہ کیس ہو سائفر کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو تو یہ تمام کیسز کے اندر خان صاحب کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں جس طرح سے ٹرائل کیے گئے ہیں جو دو سو کیسز خان صاحب کیو پر بنائے گئے ہیں جس میں نو مہی والا بھی سارا انسیڈنٹ جو کروایا گیا ہے یہ سارے جو کیسز بنائے گئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کیو پر خان صاحب کیو پر سارے جھوٹے ہیں اور اس کی مور جو ہے وہ ان چھین ججز نے لیٹر کے ذریعے لگا دی ہے کہ ان کے معاملات میں ان کی پرسیڈنٹ کے اندر کس طرح سے مداخلت کی گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوئر جوڈیشری ہے وہاں کے ایک جج جو ہیں ان کو ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا اور وہاں سے پھر انہیں بہاول پر بھیج دیا گیا ان کی اوپر پریشر ڈالا گیا کہ آپ کاروائی کریں جج ہمائیوں دلاور ہوں طائر سپرہ صاحب ہوں یا قدرت اللہ صاحب ہوں جج اب الحسنات صاحب ہوں یا جج بشیر صاحب ہوں جتنے ججز ہیں ان کے اوپر پریشر اسی طرح سے ڈالا گیا ہے اور پریشر ڈال کے سزائیں دی گئی ہیں کیس بنانا سزائیں دینا خان صاحب کو یا پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز رہنماؤں کو یہ سارا جوڑتا ہے کہ یہ سارا پریشر رائز کر کے یہ سارا کچھ کروایا گیا ہے تو اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سیاسی بنیادوں کی اوپر یہ کیس بنائے گئے ہیں صرف قصور کیا ہے absolutely not خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہو گئے خان صاحب نے اس غلامی نامنظوری کا نعرہ لگایا اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے عام آدمی کی بات کی غریبوں کی بات کی اس نے ملک کو ازاد کرانے کی بات کی اداروں کی ازادی کا مطالبہ کیا اس سے اندر ڈالا گیا اس کی پارٹی کے اوپر مقدمات بنایا گیا اس سے وزیراعظم کے عودے سے اٹھایا گیا تو یہ سارا سنیریو جو امریکہ سے شروع ہوا تھا جس کی ایگزیکیوشن یہاں پر کی گئی ہے ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب تمام برکرز تمام لوگوں کو رہا کیا جائے اور عدلیہ کو انصاف دیا جائے اور تیسرا جو مطالبہ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ عوام کا منڈیٹ جو ہے جو چھینہ گیا ہے عوام کا منڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے کل دوبارہ پیدل مارچ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور یہ مارچ جو ہے یہ صرف اکلا کی حد تک جہاں پر نہیں یہ پورے پاکستان میں جل سے جلوس ریلیاں جو ہے ہونے جاری ہیں اور انشاءاللہ یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس قوم کو انصاف نہیں دیا جاتا خان صاحب کو پاکستان طریق انصاف کو اس قوم کو انصاف نہیں دیا جاتا